بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایلو فرینڈز کیسے امید ہے کہ آپ سب کیریہ سے ہوں گے فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی عاصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خان ڈیلی نیوز یوٹیوب چینل فرینڈز آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو پاک آرمی میں جو ویکنسیاں آئی ہونی ہیں شاندار ویکنسیاں اس کے بارے میں آپ کو مکمل گائیڈ لن دوں گا کون کون اس میں اپلائی کر سکتے ہیں کتنی ایڈوکیشن ہونی چاہیے کیا اس کا فیزیکل ٹیسٹ کے لیے کیا کیا چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے اور مکمل ڈیٹ کون سی لاسٹ ڈیٹ ہے اور کس طرح آپ نے آن لین اپلائی کرنی ہے یہ مکمل تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو جس طرح آپ نے تھامنیل میں دیکھا ہے بلکل اسی طرح آپ کو لائک پروف کے ساتھ دکھاؤں گا اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل خان ڈیلی نیوز یوٹیوب پر فاسٹ ٹیم ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ڈیلی جو نیو اپٹیٹ ہوتی ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پوائٹر ہے تو آپ کا ٹیم ویسٹ کیے بینہ آپ کو پہلے اس ایڈ پر لے چلتے ہیں کہ کون سی اخبار میں وہ ایڈ آیا ہے اور کیا وہ ایڈ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 26 جولائی 2020 سنڈے کو یہ ایڈ لگا ہے دا ان دا نیوز میں نیوز اخبار ہے اس میں جوائن پاکستان آرمیہ میڈیکل کی ایڈیٹ جولائی 2020 آن لین ریجسٹریشن ترو 45 ایم بی بی ایس 23 ار ڈی بی ڈی ایس کورس لیٹسٹ یہ نیچے آپ کو مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں گے یہ ایڈ ہے اب پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایج کی آئے 17 سے 21 ایرز اون ون نومبر 2020 یعنی کہ اس پر وہاں آپ کا 21 ار مکمل ہو اور جینڈر میل صرف اس میں اپلائی کر سکتے ہیں فی میل اس میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر میرٹر سٹیٹس یعنی کہ ان میرٹ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں میرٹ والے بھی نہیں کر سکتے ہیں نیشنیلٹی پاکستان کا ہو فیزیکل سٹینڈرز اب جو قد ہے ہائٹ ہے وہ پانچ فوٹ چار انچ ہو اور ویٹ ایس پر باڈی یعنی کہ باڈی کے حساب سے ہو ایجوکیشن کتنی ہو ایف ایسی پری میڈیکل ستر فیصد مارکس ہونے چاہیے لازمی کینڈیڈیٹ یہ نیچے باقی اسی طرح ریکوائرمنٹ ہے اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اس میں یہ اس کی لاسٹ ایٹ بتا دیتے ہیں پھر آپ کو اپلائی کا طریقہ اور فیزیکل ٹیسٹ بتاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہوں گی پہلے فیزیکل ٹیسٹ یہ ہے فیزیکل ٹیسٹ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کہ ایک میل دوڑنا ہوگا آٹھ منٹ میں پوش اپ ہوں گی تین اور منٹس ہوں گے دو منٹس میں تین ریپیٹیشن اور پوش اپ پندرہ ریپیٹیشن ان دو منٹس اور باقی بھی اسی طرح یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ ریٹ کر سکتے ہیں پر آپ کو لاسٹ ڈیٹ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے یہ ستائیس جولائی دوہزار بیس کو ایڈ لگا ہے جس طرح آپ کو بھی دکھایا اور سولہ آگاز دوہزار بیس اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اب آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے کہ یہ نیچے دیا گیا ہے کہ اپلائی کرنے کے لئے کی وزٹنگ www.joinparkarmy.gov.p یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے یہاں پر اس ویب سائٹ پر آپ نے آنا ہے تو وہاں پر آپ نے مکمل اس کو اپنے آپ کو ریجسٹر کرنا ہے آپ کی آن لین ریجسٹریشن ہوگی میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں یہ میں نے ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے پاک آرمی کی تو اس کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے نیچے تھوڑا سا آ جانا ہے نیچے آ کر یہ نیچے ایک ریجسٹریشن آن لین جوائن پاک آرمی تو یہاں پر آپ نے کلیک کرنا ہے میں یہاں پر کلیک کرتا ہوں تو یہ اس کا ہوم پیج ہو گیا جوائن پاک آرمی کا ہوم پیج آ گیا اب اس میں لیٹر سپار ریجسٹریشن آپ یہ یہ بھی چل رہے باقی بھی چل رہے تو ہم نے کیا کرنا ہے تو جس پوسٹ کے لئے آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس پوسٹ کے لئے آپ نے یہاں سے فارم دیکھ لینے تو ہمارا یہ آرمی میڈیکل کیڈیٹس اس میں ہے تو یہ آپ اس پر یہ کورس آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے کورس دکھا دیتے ہیں کہ ہمارا یہی ہے یا کوئی اور ہے جس طرح ایڈ میں تھا تو بلکل ایڈ میں یہی ہے اس سترہ سے ایک کی جنڈر میل اور میریڈ والے اپلائی کر سکتے ہیں بلکل یہی ہمارا کورسٹ ہے اور نیچے اپلائی اور لاسٹ ایٹ بھی یہی ہے ٹھیک ہے اب پیچھے آتے ہیں اور نیچے ریجسٹر پر ہم کلیک کرتے ہیں ریجسٹریشن فارم فارم کلیک کیئر اب یہاں پر آپ نے کلیک کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کا یہ فارم اوپن ہو گیا اس فارم کو آپ نے کیرفل یا آپ نے صحیح طرح یہ فل کرنا ہے ٹیسٹنگ سنٹر ہو گیا جو بھی ہو گیا بینک اور باقی سین آئی سی فادر نیم یہ مکمل ڈیٹیل آپ نے جس طرح باقی پوسٹوں کے لئے اپلائی کرتے ہیں یہ مکمل ڈیٹیل آپ نے دینی ہے اور نیچے یہ انٹر کوڈ ہوگا اس کوڈ کو آپ نے لکھنا ہے یہاں پر تارمائن کنڈیشن کو اوکی آپ نے کر دینا ہے اور ریفریش ایم ایج پیج اگر یہ ایم ایج غلط ہو گیا ہے تو اس کو ریفریش کر کے دوبارہ آ جائے گا نیچے آپ نے یہ ایم ایج کرنی ہے اور ریجسٹر آپ ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے ریجسٹر کر کے پھر آپ نے واپس آنا ہے واپس آ کر آپ نے یہاں سے سلپ نکالنی ہے یہاں سے آپ نے سلپ کو ڈانلوڈ کر لینا ہے اگر پھر بھی آپ کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ کے کیا ہے آپ کے درمیان کوئی اگر کوئی ساتھ شہر میں یا کہیں بھی نیٹ کیفے والی کوئی بھی دکان ہوگی وہاں پر آپ نے اپنے ڈاکومنٹ لے جانے اور وہ آپ کو اون لین اپلائی آپ کو کر کے آپ کو سلپ نکال کر دے دے گا تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ پاکستان پاہندہ بات